اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر سیمن سکس کلاس کا چپٹر نمبر سیمن آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں جو کہ آپ کی بک کے پیج نمبر نائنٹی فائیو سے سٹارٹ ہو رہا ہے اب آپ کو پتا ہوگا کہ جب بھی ہم نیا چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس کا انٹروڈکشن کرواتا ہوں انٹروڈکشن میں میں آپ کو اس پورے چپٹر کے مین پوائنٹس بتاتا ہوں کہ جو مین پوائنٹس اس پورے چپٹر میں ڈسکس ہوں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر نمبر سیمن کا ٹائٹل نیم ہے ہمارے پاس فائنانشیل اریثیمیٹک سب سے پہلے تو ان دو ورڈز کو سمجھتے ہیں کہ اس پورے چپٹر میں ہم کس چیز کے بارے میں پڑھیں گے فائنانشیل مینز بینکن اور اریثیمیٹک مینز ہوتا ہے نمبرز یا کیلکولیشنز جیسے ایڈیشن سبٹریکشن منٹیپلیکیشن اور ڈیویان یہ ساری اریثیمیٹک میں آتی ہیں اب فائنانشیل اریثیمیٹک کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس چپٹر میں کچھ بینکنگ کے ریلیٹڈ کسٹنز کو سالف کریں گے اور کیلکولیشنز کریں گے اس کے بعد ہماری ایکسن سائز نمبر سیمن اے سٹارٹ ہوتی ہے سیمن اے ایکسن سائز کے کسٹنز کچھ اس طرح سے ہیں کہ آپ کو ایک انفرمیشن دی جاتی ہے اور اس کے ریلیٹڈ دوسری انفرمیشن پوچھ لی جاتی ہے فار ایکسن پل اگر سیمن اے کا کسٹن نمبر ون ریڈ کیا جائے تو لکھا ہوا ہے اب اگر اس کسٹن کو سمجھا جائے تو ہمیں 12 کیجی رائیس کی پرائیس گیون ہے ہم نے 2 کیجی رائیس کی پرائیس فائنڈ کرنی ہے تو سیمن اے کے کسٹنز بلکل سیمپل ہیں ابھی میں سالف نہیں کرا رہا کیونکہ ہم انٹروڈکشن کر رہے ہیں تو سالف نیکسٹ انشاءاللہ لیکچر میں میں سیمن اے سٹارٹ کرواؤں گا ایکسن سائز سیمن اے کے بعد ہمارا ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے پرسنٹیج کا اب پرسنٹیج کیا ہے اگر آپ پیج نمبر 98 پہ دیکھیں تو فرسٹ لائن میں لکھا ہوا ہے The word percent is a short form of the latin word percentum meaning out of hundred اور for every hundred اس کا مطلب یہ ہے کہ percent کا جو word ہے اس کا مطلب ہوتا ہے out of hundred for example مطلب ہوتا ہے percent کا نیکسٹ ہمارے پاس ایکسر سائز سیمن بی ہے سیمن بی میں ہمارا پرسنٹیج ہی ڈسکس ہوگا questions ہمارے پرسنٹیج کی ریلیٹڈ ہوں گے نیکسٹ ہمارے پاس ٹوپک آتا ہے profit and loss یہ ٹوپک ایکسر سائز سیمن بی کے آگے سٹارٹ ہوتا ہے اب profit اور loss کیا ہے profit اور loss کی جب بات ہوتی ہے تو ہمارے پاس cost price اور sale price کی بات ہوتی ہے cost price اور sale price جب ہمارے پاس profit اور loss کی بات ہوتی ہے تو cost price اور sale price کی بات ہوتی ہے اب cost price کیا ہے اگر ایک دکاندار کوئی چیز خرید کے لاتا ہے اور وہ جو اس اس چیز کو خریدنے کے لیے اس نے price پے کی ہے وہ ہے اس چیز کی cost price for example ایک دکاندار نے ایک بک پانچ سو کی خریدی وہ ہے اس کی cost price اور اب وہ اس نے دکان پہ لاکے sale کرنی ہے book shop پہ اگر آپ جائیں تو جب آپ بکس خریدتے ہیں تو وہ آپ sale price پے کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو دکاندار خرید کے لایا ہے وہ اس نے cost price پے کی ہے تو جو پانچ سو کی وہ خرید کے لایا ہے اور وہ ہمیں sale کر رہا ہے پانچ سو پچاس کی تو پانچ سو اس کی cost price ہے اور پانچ سو پچاس اس کی sale price ہے اگر cost price sale price سے زیادہ ہوگی یعنی اگر cost price سے sale price زیادہ ہو تو profit ہوتا ہے جیسے یہاں پہ ہوا cost price سے sale price زیادہ ہے تو یہاں profit ہوتا ہے اگر cost price سے sale price کم ہو تو جو ہوتا ہے seller جو اس چیز کو sale کر رہا ہوتا ہے اس سے loss ہوتا ہے اگر cost price سے sale price کم ہو جائے تو loss ہوتا ہے اگر cost price price سے sale price زیادہ ہو تو profit ہوتا ہے تو students next topic ہے ہمارے پاس 7 exercise 7 C کے آگے start ہو رہا ہے simple interest اب یہ simple interest کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تمہیں آپ کو یہ جو نیچے دو definition لکھی ہوئی ہیں ایک definition ہے principle کی دوسری ہے simple interest یہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے ہم define کرتے ہیں principle the principle is the money saved in a bank principle کیا ہے اگر آپ نے اپنا پیسہ bank میں رکھ وائی تو وہ آپ کی principal amount ہے آگے ہے simple interest simple is interest اور SI SI means simple interest is the money earned on the principle simple interest وہ پیسے ہیں وہ money ہے جو آپ نے principal amount کے اوپر کمائے ہیں for example آپ کے پاس پانچ ہزار روپیہ ہے اور آپ نے کسی کو ادھار دے دیا اس نے پانچ ہزار آپ سے ادھار لیا اور آپ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا کہ جب آپ مجھے پانچ ہزار روپیہ ریٹرن کرو گے تو میں آپ کی 2% interest لوں گا آپ سے interest means منافع جو آپ نے اس اماؤنٹ کے اوپر کمایا تو آپ کی درمیان معاہدہ ہوا کہ جب آپ مجھے ریٹرن کرو گے تو آپ 2% مجھے اس کے اوپر interest دوگے تو 5,000 آپ نے دے دیا لیکن جب آپ 5,000 ریٹرن ہوگا تو کتنے پیسے آئیں گے 5,000 کا 2% فائنڈ کرنے کے لیے 2% of 5,000 ہم اس یہ فارمولا لگاتے ہیں یعنی 2% of 5,000 پرسنٹ 5,000 یہ 2,0 ان 2,0 سے کٹ گئی 52,100 یہ آیا آپ کٹ 2% 5,000 کا اب 5,000 پلس 100 کتنا ہو گیا 5,100 جب آپ کو وہ جو لونر ہے جس نے آپ سے پیسے ادھار لیے ہیں جب وہ آپ کو ریٹرن کرے گا تو 5,100 دے گا لیا اس نے 5,000 ہے لیکن آپ کے درمیان یہ اگری منٹ ہوا کہ آپ مجھے 2% انٹرس دیں گے تو جب آپ کو وہ پیسے ریٹرن کرے گا تو وہ آپ کو 5,100 ریٹرن کرے گا یہ ہوتا ہے آپ کے پاس سمپل انٹرس تو یہ پورا چپٹر ہے آپ کے پاس یہ یہ ٹوپک آپ کے پاس ڈسکس ہوں گے چار ایکسر سائز ہیں اس کی انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں ایکسر سائز سیون اے سٹارٹ کریں گے